یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اسلام پر جو لوگوں کے اعتراضات اٹھتے ہیں وہ نوجوانوں کو بہت اندر سے شیک کرتے ہلاتے ہیں لہٰذا پہلی چیز حالات حضرہ میں کہ ہم انہیں اعتراضات پر سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک نہیں ہے اگر آپ کوشش کریں اور محنت کریں واقعی میں وہ نوجوان جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ دس سے بارہ گھنٹے کے لیکچرز آپ کو وہ سارے سوالات کے جوابات اتبنان بخش دے سکتے ہیں ایک میں مثال دیتا ہوں تاکہ میں بات اپنی سمجھا سکوں سوچل میڈیا پہ آتا رہتا ہے لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ کافر جہاں ملے ان کو کیا کر دو قتل کر دو آتا رہتا ہوگا آپ کے پاس بھی قرآن مجید نے یہ سورہ توبہ کی آئیت ہے اور ایک دم صحیح لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی کافر ملے اس کو قتل کر دو سوال یہ ہے کہ ساڑھے سات سو سال تک جس دیش میں مسلمانوں نے ستہ پر قبضہ رکھا حکومت رہی اگر یہ آیت کا وہی معنی سمجھتے جو آج تم سمجھ رہے ہو تو آج تم اعتراض کرنے والے موجود ہی نہیں رہتے ساڑھے سات سو سال میں صاف کر دیتے اگر اس آیت کا یہی مطلب تھا کہ جہاں کافر ملے مار دو تو ساڑھے سات سو سال جو آدمی دلی کی ستہ پر بیٹھا رہا اس کے لیے یہ کام بہت آسان تھا آج اعتراض کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوتا پہلا جواب دے رہا ہوں دوسرا جب دو دیشوں میں لڑائی ہوتی ہے یا نہ لڑائی ہو کر کے آپ یہ سمجھ دیئے کہ کبھی کرفیوڑ جاتا ہے تو پولیس کمیشنر ایک آرڈر کاس کرتا ہے شوند سلوڑی شوند ایڈ سائٹ سنائے لگ جہاں جو فساد ہو جاتا ہے جہاں جو ملے کرفیوڑ کی مخالفت کرتے اس کو شوند کر دو اب ایک باہر کا آدمی آیا اور اس نے کہا صاحب یہ تو دیش کا جی کاموں میں جو آدمی جہاں ملے وہاں شوند کر دیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ قانون وقتی طور پر اس علاقے کے لیے بنایا گیا ہے جہاں پر فساد ہو گیا ہے یہ بھارت کا آئین یا بھارت کا سمجھ دان نہیں ہے کہ جہاں جو ملے اس کو شوند کر دو ایسے ہی یہ جو آئیت ہے قرآن کریم کی یہ جنگ کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے معایدہ توڑا اور جنگ کا لہاب جس لئے سے کرنا تھا نہیں کیا اس پر اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہی لوگوں نے آپ سے معایدہ توڑا ہے وہ جہاں ملے وہاں ان کو پتل دیں اب یہ بات کیلئے دیں لیکن آپ کی پریشان ہے کہ آئیت میں تو لکھا ہوا ہے کہ جہاں کافر ملے وہاں مار دو تو سب سے پہلا حالات حاضرہ میں نوجوانوں کو پیغام یہ ہے کہ اسلام پر جو اعتراضات ہیں اور وہ کھونے سے ہیں اگر آپ دلتے کی رکھیں گے میں نے خود ان سارے اعتراضات پر پوری کتاب بکھی ہے اسلام پر اعتراضات اور اس کے جوابات تو اگر کسی کو چاہیے گا آپ بولیں کہ میں آپ کو بیٹھوں گا یا کوئی آنے والا ہوگا دل بیسکوپی آپ بولیں گے میں اس کو بیٹھوں گا جتنی بھی اعتراض ہیں پوری دنیا کے وہ سارے کے سارے اس میں نوٹڈ ہیں اگر آپ اس کو نہیں جانیں گے تو نماز و روضہ تو کرتے رہیں گے لیکن اندر سے ہیتے بھی رہیں گے تو کنکریٹ موسلمان بننے کے لیے یہ پہلا پہلاں ہیں میں اپنی بات سمجھا پایا آئے